ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ برٹن میں ایسی ہی ایک چونکانے والی گھٹنا سامنے آئی ہے جس میں ویٹمین ڈی کی گولیوں کے اوور ڈوز سے ایک بیکتی کی موت ہو گئی اور اسے کہا جا رہا ہے ویٹمین ڈی ٹاکسی سٹی یہ گھٹنا ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو بغیر ڈاکٹری سلاح کے ویٹمین سپلیمنٹس لینا شروع کر دیتے ہیں اور یہ مان لیتے ہیں کئی لوگ ڈاکٹری سلاح کے بعد شروع کرتے ہیں لیکن اس کی ڈوز خود سے ڈیسائیڈ کرنے لگ جاتے ہیں یہ بھی ایک ایشو ہے اسی لیے آج ہم اس مدھے پر چرچہ کریں گے سمجھیں گے کی ویٹمین سپلیمنٹس کی ادھکتہ کتنی گھا تک ہو سکتی ہے ملٹی ویٹمین ٹاکسی سٹی سے کیا کیا ہو سکتا ہے اور یہ کس طرح سے آپ کے جیمن پر خطرہ پیدا کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ایسا نہیں ہے کی ملٹی ویٹمین ہمارے شریف کی ضرورت نہیں ہے جی بلکل ہیں لیکن ایک سنتلن ہونا آوشک ہے اور نگرانی ہونی بڑی آوشک ہے اس لیے آج ہم بہتی خاص مہمانوں کے ساتھ اس پر بستار سے کریں گے چرچہ اور سمجھیں گے اس مدھے کے ایڈ گیڈ کیا کچھ نکل کر آتا ہے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے میرے ساتھ بہت خاص مہمانوں کا پینل ہوگا لوٹ رہے ہیں ویٹمین ہماری صحت کے لیے ضروری ہے لیکن کتنی کیا اس پر کبھی گوھر کیا ہے دراصل بریٹین میں ایک 89 سال کے بزرگ کی ویٹمین ڈ کی اوور ڈوز کے چلتے موت ہو گئی اس خبر نے ان لوگوں کو چوکننا کر دیا جو لوگ ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے بغیہ ڈاکٹری صلحہ کے ویٹمین کے سپلیمنٹس لیتے ہیں لوگوں میں ہیلتھ کو لے کر اویرنس بڑی ہے لیکن خود ڈاکٹر نہیں بن جانا چاہیے وہی کئی بار لوگ سوشل میڈیا پر سہت سمبندی ادھ کا چرہ گیان باتنے والے فرضی پوسٹ کے شکار ہو جاتے ہیں اور ویٹمین سپلیمنٹس لینا شروع کر دیتے ہیں ایک سچائی ہے کہ مہانگروں میں کام کاجی لوگ دھوپ کا سیون نہیں کر پاتے خاص کر آفیس میں کام کرنے والوں میں کئیوں کو دھوپ سے سامنا ہی نہیں ہو پاتا جسے ویٹمین ڈ کی کمی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بے ترتیب کھان پان بھی باڈی میں ویٹمین کی کمی کی وجہ بن رہا ہے ایسے میں کئی بار لوگ ڈاکٹری صلحہ کے بغیر ویٹمین سپلیمنٹس کا سیون شروع کر دیتے ہیں دراصل یہ سپلیمنٹس اوور دہ کاؤنٹر بھی مل جاتے ہیں لیکن یہ چلنگ گھا تک ثابت ہو سکتا ہے ہیلتھ ایکسپورٹ کی مانے تو ویٹمین ڈ کی ادھکتہ سے شریر میں ہائپر ویٹمینوزز یا ہائپر کیلسیمیا کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ویٹمین ڈ کے اوور ڈوز سے بھوک کم لگنے جی مچھلانے کے ساتھ کڈنی کی سمسیہ ہو سکتی ہے ساتھ ہی ویٹمینشیا اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اس لیے بغیر ڈاکٹری سلا کے اس کا سیون کتائی نہ کریں ہمیں روزانہ کتنی ماترہ میں ویٹمین ڈ کی ضرورت ہوتی ہے یہ بھی سمجھنا ہوگا عام طور پر ایک ویسکو کوٹ ویٹمین ڈ کی پرتی دن 600 سے 800 انٹرنیشن یونٹ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ بچوں کے لیے یہ ضرورت 400 انٹرنیشن یونٹ تک ہوتی ہے اسے پورا کرنے کے لیے دھوپ کے علاوہ کھان پان میں مشروم، گاجر، دودھ، دہی اور انڈا بہتر ستروت ہے کئی لوگ بڑھتی، عمر اور کمزوری محسوس ہونے پر بغیر ڈاکٹری سلا کے اپنے آپ ملٹی ویٹمین کا سیون شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کے بھی اپنے الگ خطرے ہیں کئی بار اس کی ادھیکتہ سے تھائیرویڈ، کڈینی اور لیور کی سمسیہ کے علاوہ پاتچن سمبندی سمسیہیں پیدا کر سکتی ہیں ایسے میں سہت مند رہنے کے لیے کوئی بھی ویٹمین سپلیمنٹس لینے سے پہلے ڈاکٹری سلا زرور لیں خاص کر کورونا کے دوران بھی ایمیونٹی شمطہ بڑھانے کے لیے لوگوں نے ڈاکٹری سلا کے بغیر جم کر ویٹمین سی کا سیون کیا اس کی ادھیکتہ سے کڈینی کے ڈائمیج ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے یہ پتھری کی وجہ بن سکتا ہے ایسے میں اگر ہیلتی ایکٹیوٹی اور ہیلتی خانپان کو اپنے جیون میں شمار کرتے ہیں تو نہ تو آپ کو ویٹمین سپلیمنٹس کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی اس کی اوورڈوز کے خطرے سے جوجنا پڑے گا پھر بھی اگر اس کی ضرورت ہے تو ڈاکٹری سلا زرور لیں بیرو ریپورٹ زی میلی بہت یہ خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ جوج چکے ہیں ان کا سپاگت کرتے ہیں ڈاکٹر پرتیت سمدانی ہمارے ساتھ جوج چکے ہیں ڈیش کے جانے مانے فیزیشن ہیں آپ اور بریچ کینڈی ہسپٹل سے جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سپاگت ہے ڈاکٹر سمدانی آپ کا ہمارے شو پر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر منوچ کمار ڈیش کے جانے مانے سفاست وشیششگیہ ہیں اور فلال میکس ہسپٹل سے جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر منوچ کمار بہت بہت سپاگت ہے سر آپ کا اور میرے ساتھ ہیں پرنی جین ڈیریکٹر ہیں ریسرچ کے گنگوال ہیلتھ کیر سے اور نیوٹریشن پر یہ کافی ڈومین میں اپنی پکٹ رکھتے ہیں اس پر ریسرچ بھی لگاتار کرتے رہتے ہیں بہت بہت سفاگت ہے پرنی جین آپ کا بھی ہمارے شو پر میں سمدانی سر آپ سے شروعات کر رہا ہوں یہ جو ویٹیمنٹ دی کی ادھکتہ سے ایک ویکتی کی موت گئی ہے ایک تو یہ بزرگ ویکتی تھے یہ آگرمنٹ دیا جا رہا ہے اور دوسرا چلیے صاحب آپ نے ویٹیمنٹ ڈی کا استعمال کیا آپ کو ہائپر کیلسیمیا الگ الگ ناموں سے میڈیکل ٹرمز میں جسے جانا جا رہا ہے لیکن یہ سا یہ پوری بحث اب ویٹیمنٹ کے زیادہ سیون اور انسیف لیولز پر جا کر اٹک گئی ہے یہ صرف ایک ویٹیمنٹ کی بات نہیں ہے پرورتی یہ ہے کہ ہر طرح کے ویٹیمنٹ لوگ انسیف لیولز پر کنزیوم کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے سے کنزیوم کرنے لگ جاتے ہیں کتنا خطرناک یہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر سمدانی دیپک جی آپ نے بہت ہی ایک محتفون مدہ اٹھایا آج دیکھئے ویٹیمنٹ عام طور پر ایک ہوتے ویٹیمنٹ اور ایک منرلز دونوں بھی ضروری ہے ہر چیز زندگی کے لئے دونوں بھی ضروری ہے ویٹیمنٹ کو دو میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے fat soluble vitamins جس میں آتا ہے A, D, vitamin D جو آج کے لئے خاص ہم ملے ہیں E اور vitamin K اور دوسری ہوتے ہیں water soluble vitamins جس میں B1, B2, B6, B12, C اتیادی رہتے ہیں باقی جو منرملز رہتے ہیں وہ chromium, zinc, magnesium etc کوئی بھی چیز excessive میں یا ادھک پرمان میں خانیکارک ہوتا ہے اور vitamin D, A, E اور K میں تکلیف یہ ہے کہ یہ جا کے شریر کے fats میں store ہو جاتا ہے اور fats یا adipose tissue میں store ہوتا ہے تو اسے نکلنے کے لئے بہت زیادہ سمیہ لگتا ہے vitamin D toxicity جو ہم hypervitaminosis D یا hypercalcemia جس کے کارن vitamin D toxicity کے کارن ہو سکتا ہے یہ uncommon نہیں ہے آج کل کے زمانے میں یہ ایک fashion, fad, عادت یہ ہوگی ہے کہ تھوڑی weakness لگ گئی vitamin D لے لیجے A لیجے vitamin کی supplement لے لیجے مجھے لگتا ہے یدی آپ عام طور پر کھانا بروبر کھا رہے ہیں postic کھانا کھا رہے ہیں exercise کر رہے ہیں تو شاید ہی آپ کو کوئی vitamin کی ضرورت پڑی یدی کوئی vitamin لینا پڑا یا ضرورت پڑی تو اس کا اگر biochemical test ہوتا ہے اس کی ماترہ جاننے کے لیے اس کو جان کے ہی لیجیے excessive vitamin D بہت ہی dangerous ہو سکتا ہے جس وقتی یا case کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے جو ایک apparently بزرگ patient تھے جن جو vitamin D toxicity کے کاران expire ہو گئے یہ common ہے دیکھئے جیسے vitamin D بڑھ جاتا ہے اس کے کاران calcium بڑھ جاتا ہے اور calcium بڑھنے سے آپ کو kidney کی problem ہو سکتی ہے سب سے پہلے constipation nausea vomiting تھکاوٹ lethargy bone pain muscle pain اس کے بعد میں neurological problem excessive نیندانہ drowsiness اور یہاں تک conversion اور coma بھی ہو سکتا ہے absolutely تو یہ وہ dangers ہیں لیکن ہوتا کیا ہے اور اگلے سوال کریم میں ڈاکٹر منوج آپ کے پاس آ رہا ہوں سر آپ دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ بڑی وچتر استیتی ہم لوگوں کے سامنے بھی ہوتی ہے سر آپ کے ساتھ ہم نے اتنے شوز کر لیے کبھی ہم کہتے ہیں کہ ساہب vitamins کے پرتی nutrition کے پرتی لوگوں میں جاگرکتا نہیں ہے اور پھر ہم کو شوہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ لوگ اتنے جاگرک ہو گئے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کو بھی بھول گئے ہیں اپنا اٹھایا bag گئے over the counter لیا ساہب میرے کو یہ vitamin دے دو اور اپنے سے ہی ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں جیسا ڈاکٹر سمدانی نے کہا کہ تھوڑا بھی جی مچھلا رہا ہے تھوڑی کمزوری آگئی تھوڑے چکر آگئے تو آپ کو آپ کی family میں ایک یہ safe levels کی جانکاری ہونا کتنا ضروری ہے سر اور اگر یہ نہیں ہے تو کتنا گھاتک ہو سکتا ہے ہیلڈی انسان کے لیے اس پر ذرا تھوڑا سا بتائیں سر جی دیپک جی آپ نے بلکل صحیح کہا میں تو کہوں گا یہ جاگ رکتا نہیں ہے یہ اگیانتا ہے اور ہم لوگ کوشیز کرتے رائٹ انفارمیشن پاس کرنے کا بہت سارے سوشل میڈیاز پہ یا یہ کہیے کہ کامن ڈسکسن سے لوگ اس طریقے کی چیزیں نکالتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر چندانی نے جو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کی بیٹائمین کے دو پرکار ہیں فیٹ سالویبل ووٹر سالویبل دیکھیں ووٹر سالویبل بیٹائمین میں تو کوئی خاص جیدہ جنجٹ نہیں اگر آپ نے overdose لیا تو urine کے ساتھ وہ excrete ہو جاتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ بیٹائمین ڈی کی جو سپلیمنٹیشن ہے اس پہ کوئی وارننگ تو وہ روز لیتے رہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جانکاری کا باہوی یا پروپر جانکاری نہیں ہے اور بلکل صحیح ہے کہ جس طریقے سے سیمٹم ساتھ ہیں بیٹائمین ڈی ٹوکسی سیٹی کے چاہے نروس سیسٹم سے ریلیٹیڈ ہو اگر پرلانگ آپ لے رہے ہیں تو کڈنی آپ کی پوری نیفرو کیلسی نوس بولتے ہیں پر سب سے خطرناک ہوتا ہے کہ ہائپر کیلسی جو کیلسی میاں ہے جو کیلسی میاں بہت بڑھ جاتا ہے ہارٹ کے طرف سے میں کہوں گا کہ ترہ ترہ کی یہ ملیگن ایرزمیا پروڈیوز کرتے ہیں اور یہ کارن ہوتا ہے بہت بار بیٹامین ڈ ٹاکسی سٹی میں سڈن کار ایک دیت کا چونکہ ہائپر کیلسی میرے ڈائریکٹ ڈیلیٹی ہے ایرزمیا جنریشن سے تو اس پہ کافی دیان دینے کی ضرورت ہے دوسری چیز کی دیکھیں بیٹامین ڈی کا جو ٹاکسک لیول دیکھیں جس میں بیٹامین ڈی جو ہوتا 15 20 نینو گرام پر ایمیل ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بیٹامین ڈی کم ہو گیا چلو لے کھا لیتے ہیں تو مجھے ہوتا بہت بہت سیل ہو بہت نکشان پہنچ آتا ہے تو ڈاکسک بہت سیمت ہوں اور میرا یہ کہنا ہے کہ آپ جان چاہیے جیسے 150 29 20 پائی گرام پر ایمیل تک بیٹامین بی ٹوائل کا لیول ہے اگر آپ کو کوئی میگلو بلاس تک بیٹوائل لیول کم نہیں ہے تو آپ کو سپلیمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے ایک بہت لوگ دیکھتے ہیں بیٹامین ڈی کا اگر لیول دیکھ لیتے ہیں اپنی ٹیسٹ میں کی 15 سے 20 نینو گرام پر ایمیل ہے وہ انٹرام سکولر بیٹامین ڈی کا دیکھی نہیں جاتی انفورچنیٹلی پرنب کے پاس میں آ رہا ہوں جیسے جیسے awareness بڑھ رہی ہے اور ڈاکٹر سمدانی اور ڈاکٹر منوش دونوں نے بلکل صحیح بات کہ صاحب یہ awareness نہیں یہ اگر آپ صحیح جانکاری نہیں رکھ رہے ہیں پرابلم یہ ہے دیش میں کہ ریپورٹس نہیں لیکن جیسے ہی پڑھی جاتی ہے اس کو پرسیو کرنا بھی صحیح سے نہیں آرہے لوگوں کو بہت بڑی آبادی میں ویٹیمین ڈی کی کمی ہے ساب تو ہر گھر میں جو ہے ویٹیمین ڈی کو لے کر جو ہے آرہ ویٹیمین ڈی 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 تو یہ بار مصورمیشن زیادہ ہے آرہ بولتے نا کی آف نولیج is مور ڈنجیرس دن نو نولیج آرہ پرابلم آج سپلیمنٹیشن ان جنرل ہیلت ویلنی کو لے کے یہ ہی ہو رہا ہے ایک کارن ہے کہ سپلیمنٹ کہا جاتا اور اس کو ڈائیت نہیں جاتی ہے چونکہ یہ سپلیمنٹ کرے گا جو چیز آپ کے شریر میں کم تعداد میں ملی جاتی ہے یہ میں نے بہت بار پہلی بھی بہت بار کہا ہوئے کہ بلد ٹیسٹ کرنا جیسے ڈاکٹر ساب نے بھی کہا کہ یہ بلد ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے کوئی بھی چیز پہلے لینے کے لئے آپ کو ویٹیمن ڈی کی ٹیسٹ کرا لینے چاہیے آپ کو B12 B complex جتے بھی ویٹیمن ہوتے ہیں آپ کی ٹیسٹ کرا لیجیے لوگوں کا یہ notion ہے لوگ سوچتے کہ ہم سپلیمنٹ کھا لیں گے اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے لوگ بھول جاتے کہ یہ magic بل نہیں ہے یہ سپلیمنٹ سپلیمنٹ اچھا میں اور بہت سارے لوگ ہیں جو پیرسیٹ امول بھی بینہ ڈاکٹر کی پسکرپشن کے لے لیتے ہیں بہت سو لوگ ہیں جو ibuprofen لے لیتے ہیں میں خود جانتا ہوں میرے دوستوں کے اندر جو بھی جا کے ہم کو بکھار لگ رہا ہے گلالال ہو گیا سٹریپ تھوٹ کے لے اندیابیٹک لے لی اموکس سیلن لے لی سو پروبلم یہی ہے کہ ہم اندیان سن جنرل ہم اپنے آپ کو ڈاکٹر بنا لیتے ہیں ہمارے گھر میں جیسے آپ نے بہت صحیح کہ ہمارے آسواز اتنے ڈاکٹر ہے کہ وہ ہم کو گیاں یہ پرنائے آپ نے پہلے کے شو میں بھی کہا تھا اور اس میں ریاکشن بھی دیکھے تھے جو آپ نے کہا تھا کہ ایک سرٹیفائیڈ نیوٹریس نیسٹ ہونے چاہیے دیش میں جو ایڈوائز دے رہے ہیں ہمارے جو انفلوینسر ہیں وہ پیسہ لے کے پیٹ کلابز میں ایسے ایسے ہو صلاحہ دے رہے ہیں کہ ہم کو پتا نہیں تھی یہ بات جو انفلوینسر صاحب کہہ رہے ہیں اور اس طرح سے اتنی بری طرح سے مس انفرمیشن کا بومبارڈمنٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ اس طرح کے سپلیمنٹ لینا لوگوں کو ایک وقت بھی ایسا نہیں لگتا کہ ہم کوئی غلط چیز لے رہے ہیں تو یہ اس منٹل سٹیٹ میں ہم لوگ آگئے ہیں کہ ہمارے آس پاس جو وات سیپ پر فورڈ ہو رہا ہے وہ ہی سب سے بڑا ست ہے ہمارے جو فیملی گروپ میں جو سیانہ وقت جو سب سے سکسیس فل ہو وہ اگر کوئی دوا پریسکرائب کر رہا ہے تو وہ ہی سب سے اچھی چیز ہے ضروری نہیں ہے سب کہ پڑھے لکھے ہوں اس لئے اس طرح کے پریسکرپشن آپ کے پاس آئیں تو کرپیہ سترک رہیں سابدھان رہیں خاص طور سے اگر یہ سپلیمنٹیشن آپ کسی پرٹیکولر ڈیزیز سے لڑنے کے لیے کر رہے ہیں تب تو آپ کو اور زیادہ سابدھان دینے کیا بہرحال ایک چھوڑے سوڑے 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 جتنے بھی ویٹیمنٹ سپلیمنٹ ہیں ان کی لیبولنگ کو چینج کرنا پڑے گا ان میں کیا اوڑڈوز کے وارننگ دینے پڑے گے کیونکہ دیکھنے میں آیا کہ زیادہ سپلیمنٹ میں اوڑڈوز کی وارننگ نہیں ہوتی اور دوسرا جو سمدانی نے کہا اس کو بیک کیا ڈاکٹر منوج نے بھی کہ کیا آپ سپلیمنٹ کو منڈیٹری کر دینا چاہیے کی وہ بینا ڈاکٹری سلاح کے نہ دیے جائیں کیا یہ ایک solution ہو سکتا ہے چھوٹی سی بریک کی بریک بریک اپ سفاگت ہے تو آپ کو یاد ہوگا کرونا کی ٹائم پر بہت سارے شوز ہم نے کی ویٹیمن سی کی اوڑوز آپ کو یاد ہوگی اس کے خطرے زنگ اوڑوز جس کا ذکر بھی آیا اس پر اس کے خطرے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کار کی اوڑوز ہوگئی صاحب اور تو چھوڑیے کار کی اوڑوز ہوگئی اور اس سے بھی لوگوں کو نقصان ہوا اس کا بھی آپ کو یاد ہوگا اور اب اس کرم میں خبر پر آئی ہے یوکے سے جہاں پر ویٹیمین ڈ ٹاکس سیٹی یعنی کہ اوڑوز بھی سے آپ کہہ سکتے ایک روپ میں اس سے ایک ویٹی کی موت ہو جاتی ہے اور اب پوری دنیا میں یہ بہت چل رہی ہے کہ risk of overdose is real مانا یہ جاتا تھا کہ سنی سنائی باتیں ہیں ڈاکٹر سمدانی اب یہ سمجھ نا پڑے گا ہمیں کہ جو بھی ہم کنزیوم کر رہے ہیں اس ان کے لیبلز بھی ہوں کیونکہ اب ہی میں دیکھ رہا ہوں امریکہ میں بھی بہت چل رہی ہے کہ اب جو لیبلنگ کے نورمز ہیں اس میں آپ کو overdose اور side effect کے بارے میں بات کرنا mandatory نہیں ہے ہندوستان میں بھی سمبھتہ نہیں ہے تو کیا اب یہ سمجھ آگیا ہے سر کہ انڈسٹری کو بھی ٹھوڑا ٹائٹ کیا جائے کہا جائے کہ آپ پلیز لکھئے دیپک جی آپ نے بلکل صحیح کہ ہر ویٹمین کا ایک میڈیکل ہم جو بولتے اس کو بولتے ر ڈی ای ریکوائی ڈی لی آمین تو ایک لیول رہتا ہے آپ کوئی بھی چیز ادھکتم میں زیادہ نہیں کھا سکتے تو جیسے ویٹمین ڈی کی بات کرے تو 400 to 600 یا 600 international units per day allowed ہے which is required سبھی لوگ کے روزانہ maximum اگر deficiency ہو تو 4000 unit تک دن میں جا سکتے ہیں لیکن یہ سب ویٹمین کے ڈببے جو رہتے ہیں یہ ایک category آتی ہے جن کا نام ہے nutraceuticals اور nutraceuticals میں فیلال ایسا کوئی mandate نہیں ہے کہ آپ کو toxicity میں بتایا جائے لیکن مجھے لگتا ہے consumer کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی ویٹمین کھائے کھریدے وہ انہیں پڑھے ان کے contents دیکھے ان کے required daily allowance دیکھے ان کا خود کا ڈائیٹ دیکھے اور یہ ضرور دیکھے یہ overdose doubling نہیں ہو رہا ہے یدی یہ ہوتا گیا تو vitamin D toxicity دیپک جی میں آپ کو بتاؤ انڈیا میں بھی بہت common ہے میں نے prescription بھی دیکھے ہیں جہاں ڈاکٹر لکھتے ہیں intra muscular vitamin D 6 لاک unit ہفتے میں ایک بار 6 ہفتوں کے لیے ایسے patient کا vitamin D نکھے بڑھنے والا ہے تو مجھے لگتا ہے کہاں تو norms ہونا چاہے لیکن ذمہ داری زیادہ کھانے والی کی ہونی چاہے بہت صحیح آپ نے کہا سر نیوٹر سوٹیکلز کی جہاں تک بات ہے بھارت تیزی سے اُبھرتا ہوا بازار ہے ورڈ فارمیسی ہم بن چکے ہیں نیوٹر سوٹیکلز کے کشیتری میں بھی ہم بہت آگے بڑھ رہے ہیں پرنائیں ہمارے ساتھ ہیں جو اس کشیتر سے جڑے ہوئے بھی ہیں بھارت سرکار خود 2030 تک 100 billion dollar کے مارکٹ ہونے کی لکش لے کر چل رہی ہے بہت بڑھ ذمہ داری سے جانے ویٹیمین ڈی کمی ہے سامنے سے پیشنٹ بول دیتا ہے سر گولی والا لینا ہے یا پاؤچ والا لینا ہے مطلب اتنی اوور انفرمیشن ہو گئی ہے لوگوں میں کی وہ اجیانتا کی طرف جا رہی ہے کیا اس پر کہیں گے سر آپ نہیں مجھے ایسا لگتا جب وہ ریپورٹ دکھانے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کی جمعیداری ہے ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں یہ فیٹ سولیبل بیٹیمین سے بہت لوگ کو یہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ کب لینا ہے اس کو کھانے کے ہیں یا لگاتار دین نہیں تو آپ کو ٹاکسیکیشن ہو گی اور دیکھیں بیٹیمین ڈی تو پھر بھی مجھے لگتا ہے کافی ایمپورٹن بیٹیمین سے اور اس کی ٹاکسی سیٹی کافی کام من ہے خاص کر کے جو بچے ہیں پیڈیٹی کے اس گروپ میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور یہ جو پیٹ کی جو سیمٹم ست ہیں گیسٹک سیمٹم سن میں بہت زیادہ کام من ہوتے ہیں لیکن ساتھ میرے کی جو بنائن سا بیٹیمین ہے بیٹیمین ای اس کی جن کا بھی اگر 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 فیٹی لیور گریڈ آیا وہ بیٹیمین ای کھا رہے ہیں تو اس کی ٹاکسیسٹی حالان کہ ریئر ہے بہت دیکھیں ایک بڑا ایمپورٹن سا سائیڈ ایفیکٹ سا بلیڈنگ بہت کرا سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہر بیٹیمین یا کیا کہ جائے مجھے لگتا کہ ہر کیمکل جو یہ سارے سینتھاٹیٹ جو سینتھاٹیٹ جو سپلیمنٹ ہیں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ اور اوبر ڈوز کے ٹاکسی سٹی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ فرض یہ بنتا ہے کہ جب بھی ریپورٹ آپ کا کرنا چاہیے اس لیول پہ بٹ اپنے سے کوئی ڈیسیزن لے دیکھیں ڈاکٹر کو بننے میں ساتھ سے آٹھ سال لگ جاتے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے گوگل کیا اور آپ سامنے بیٹے ڈاکٹر ساپ کی تیسمار کھا ہوں گے آپ ڈاکٹر نہیں ساپ پلیز ڈاکٹر ہیں ان کی سنیے پرنو آپ کے ساتھ ہماری کئی بار بات ہوتی ہے سنک شیپ میں سپلیمنٹ چاہیے کیوں اگر ڈائیٹ اچھی ہے تو ڈائیٹ پر ٹھیک رکھیے سپلیمنٹ سارے آپ کے کھانے میں چھپے سر میں سپ دو اجزامپل دوں گا از ایز ویڈیٹیرین ایم ایم ویگن میں دیری پروڈکش نہیں لیتا میرے کو ویٹیمن بی ڈیویل کھا سپلیمنٹ آگیا آج ہم ایسی گاڑی میں جاتے ہیں ایسی آفیس میں جاتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں ہم دھوپ میں نہیں جاتے ہیں جتی میری چھوٹی نالج اتر ویٹیمن ڈی چاہیے آپ کو یا ویٹیمن ڈی چاہیے تو اگر ہم بول رہے ہی ہیلدی پرسن ہو تو سپلیمنٹ ایشن ضروری اسی کے لئے ہے بکر ہماری ڈائیٹ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ہے آج برگر کھاتے ہے پیزا کھاتے ہے دنیا بر سارا کچھ کھاتے ہے سیمپل اجیم بہت بہت سیلیبریٹی جو فٹنیس باڈی بیلڈر بھی تھے اور ٹی وی شوز پہ آتے تھے ہن کو ہر ایٹک آگیا جی چالی سال سال کی مر میں تیستی سال کی مر ہر ایٹک آرہ جو سال پہ جاؤں گا get yourself tested آپ اپنے آپ کا blood test کھ رائی ہے اس کے دن کوئی decision نہ لیجیے آپ نے یہ بات صحیح بولی پرنا میں ساری میں آپ بیچ پہ روک رہا ہوں کیونکہ بیچ 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 سپلی بریج کا کام ضرور کرے گا لیکن جو پرنب کہہ رہے ہیں کہ بریج 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 بہت شکریہ آپ تینوں کا وقت نکالنے کے لئے دکٹر پرتیت سمدانی دکٹر منوش کمار بہت شکریہ سر پرنائے تینک یو سو مچ آپ کی خبر آپ کا فائدہ میں تہہی اجازت دیں نمسکار